مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اپنے گین کے یہ مارا علیہ ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے اس کے ذکر کو عدنا نہ سمجھا ہے منکر ارے علی تو وہ ہے جو ایک آنچے خیبر رکھاڑ دیتا ہے نارا ہے ناری نجم ایمان ہے میرا نارا ہے نارا شریعت کربلا میری نارا ہے نارا ہے نارا ہے نارا پر جتہ پڑ کے اصریان نارا ہے نارا ہے نارا ہے نارا ہے نارا یہ مقادر بے ید اللہی اور ایک سجدہ شبیری جب ایمال ہے میرا ایمال ہے میرا شریعت کربلا گناہ میں پڑھ جتڑ پڑھ کے جمانے ہو کیا کہنا نارہ حیدری قسم خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئیا قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئیا جس دن تو سرکار دینا میں لگ گئیا جس دن تو سرکار دینا میں لگ گئیا عشق تھی چکی یا سرکی جتی چکی یا سرکار دی میں دو کشم دی ہے نا ایک تھی میں ایک ہندہ میں ایک ہندی میں ایک تھی ہندہ سرکار دی ایک ہندی ہے نمازہ بھی پڑی جاندہ بار نمازہ بھی پڑی جاندہ بار ایک ہندہ میں ایک ہندی میں ایک ہندہ میں پڑی جاندہ بھی 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 پ بچے گیا ماہی میں ماہی میں ماہی میں ماہی میں ماہی میں آجیرہ انہاں کا گل دستہ بیٹھا ہے تو آڈی فرمائشے ماہی میں ویکھڑ لئی چک چرخا کلی ویکھڑ لئی چک چرخا کلی ویکھڑ لئی چک چرخا کلی بچے ناوے لوگاں پاڑے سوٹ کت دی تاند تیریا یادہ میں پاہاں حضورد میں دیتو ساری بہار ادھر آو نا ادھر سامنے میرے بیٹھے بہار آپ سے ہے حضورد میں بیٹو ساری یہ بہار آپ سے ہے میں بے قرار دیتو ساری رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا حرار آپ سے ہے حضور میں ہی تو ساری یہ باہر آپ سے ہے کہاں وہ عید متینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عید متینہ کہاں میری ہستی یہ غازری کا شرف بار بار آپ پر سے ہے یہ غازری کا شرف بار بار آپ سے ہے کہاں وہ عید متینہ کہاں میری ہستی دکھیوں کا سہارا تیری گلی دکھیوں کا سہارا تیری گلی بے چاروں کا چارا تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی مگتوں کا گزارا تیری گلی بلکہ میں جو کہوں گا کہ مولدہ کا نظارا تیری گلی کہاں وہ عید متینہ کہاں میری ہستی یہ غازری کا شرف بار بار آپ پر سے ہے میں بے قرار تارا میرا میرا قرار آپ حضور میں میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب غریب نوا میری غریب نوا میری غریب نوا میری تو ہی ہی کیا ہے میرے غریب نوا نوا جو مل رہا ہے مجھے سے پیار پیار آپ سے ہے میں بے قرار تارتا میں بے قرار تارتا میرا میرا عرار مجھے میں ہم حضور میں تیت و زار باہد باہد سیخ ہے آن این گا ماں جنادی ہے اللہ سلامت رکھے اور میں اتھرو ایک بھی آجے اکھا چھو حضور دی یہاں چھے حضور دی کرم نوازی تے اے برسات ہو رہے اے اکھان دی برسات ہو رہے بس اے اکھان چھے جیڑی برسات ہو گئی اے قبولیت ہے اللہ تعالیٰ اے آنسو اے میں حضور دی یا چھوک دے رہے کسے ہور دوکچ نہیں حضور دی محبت بچ میں مادی شاندہ کلام جنہ دیاں ہیں اللہ سلامت رکھے جنہ دیاں نہیں باقی فرمیشاں زندگی رہی فیر انشاءاللہ تی اپریل بھی حضوری ہوئے گئے اس دن پیش کراؤں گا مادی شاندہ اے دیاں گوڑیاں جگتے چھاما لب دیاں نہیں تود چھاما ایک بار تے ماما لب دیاں نہیں تود چھاما ایک بار تے ماما لب دیاں اوہ پتر پاوے لکھ جہان تو مندینے پرماوایا کھڑ سارے جگتوں چنگینے پھوڑ کسے تو انچ بفاں لب دیاں نہیں ترچا مڑک بارو تے ماما لب دیاں نہیں اوہ مادے بانگو کنے ترد بڑاڑا ہے اے مئی بوا کھڑ کے آکنے آڑا ہے اے مئی رولے پانا کا لب دیاں نہیں ترچا مڑک بارو تے ماما لب دیاں نہیں اوہ مادہ شاکر انت بچھوڑا سینہیں پھر آپ پہی دگڑا آپ پہی اٹھنا پہنائیں پوت بسم اللہ میرا پوت بسم اللہ دیاں ترچا مڑک بارو تے ماما لب دیاں نہیں ترچا مڑک بارو تے ماما لب دیاں نہیں ترچا مڑک بارو تے ماما لب دیاں نہیں اور جے بیکھیے ایسی عملہ بلے تے کھاکھ نہیں ساڑے پلے پر جے بیکھیے تیری رحمت بلے تے بلے 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 میں آخری کلام بھی اے تے سلام بھی اے کیونکہ کلام ایسا ہے جی ہاں ایک کلام ایسا ہے کہ کلام بھی اے تے سلام بھی اے پھر انشاءاللہ دعائیں خیر بھی ہو جائے گی محبت نہ پڑھ دے پڑھ دے کھڑے ہو جائنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ انتا نور اللہ خجر جنتا بعد عسر یسر اسر ربنا علیکہ حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ جنتا نور اللہ خجر نظریم اس لیتوں نے پیدا جانا جگلا جگتا جتورے در دو اے تجھ کو شہد و سراجانا حلپی اتشی و سخا کا عطا اے تے صحفہ اے اپنے گھر پر سنہارن پر سنہارن دو چوندے ادھر بے ادا جانا پل بہر دوالا پل بے پس بے پس منجھ تھارن جبار بکڑی رہبا بوری نئی آفار لگا جانا دوڑی نئی آفار لگا جانا بس کام آئے کام سبان ربان نہ یہ درزم نہ یہ رنگ میرا ارشاد احید احنا تکتا ناچاری صدار پڑا جانا غنیا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سمین و سمان تمہار لیے مکین و مکا تمہار لیے چنین و چنان تمہار لیے بنے دو جگہ تو تمہار لیے دہن میں سبان میں سمبارے لیے بدن میں حجان میں حجار لیے ہم آئے یہاں تمہار لیے اٹھے بھی وہاں تمہار لیے چنان میں چمن میں چمن میں سمن میں سمن میں فبن میں فبن میں اب عنہ سمین و بھی وہاں تمہار لیے مکین و مکین و سمین و سمین و سمین و سمین و مند儿 رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی پہراج والے آسیوں کے راج والے یعنی زبانے اے خدا کے لاتے پیارے رسول یہ سلام آچی زنان یا رسول اللہ یا رسول اللہ نا رئیس ہو نا امین ہو نا مبادشاہ نا وزیر ہوں تیرا عشق ہے تیرا عشق ہے میری سلطن میں اسی کا اکلا فقیر ہوں میرے پاس ساگ رجم نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امین ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا اکلا مجھے پھر بھی نہیں میرا اس اکلا بھی مرگا نہیں میری چامی مرگی توڑ بھی نہیں پر میں کس کس خدا دیکھانا ہاں میں سوڑے چھے آج کوئی ہوئی نہیں کیونکہ میرا اکلا سب کچھ میرا نبی ہے میرا اکلا سب کچھ میرا نبی ہے میرا اکلا سب کچھ میرا ہملا والے لنگ لنگ جاندے تے غافل گوتے کھاندے اور ٹپڑنا دین محمد بکشا کامل پیر جینا دے لے او یار حوالے رب دے اے میلے چھار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ہوئی نہیں اللہ 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 ماشاءاللہ بہت تشیر رکھیں گے آپ بیٹھ جائیں کیونکہ ساتھ عمرے کے ٹکٹ اچھا مگر جیسے بھی مناسب کیونکہ کچھ دیر لگے گی اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بشک سائٹ بھی ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے دوستوں کو میں دیکھ سکوں جی بسم اللہ کرتے ہیں سلسلہ شروع کرتے ہیں پیر صاحب اپنے دست مبارک سے ابتدا کریں گے اور میں پھر آخری دفعہ اب اعلان کر رہا ہوں اور یہ اہم اعلان ہے اور بہت ضروری اعلان ہے کہ جس نے دو ڈالیاں ہیں یا دو سے زائد ڈالیاں ہیں اس کو تو پتا ہے یا مالک کو پتا یا اس کو پتا ہے ہاں پکی بات ہے تو جس نے غلطی سے ڈال دی ہے انتظامیہ نے ریچیکنگ تو کر نہیں کر دی ہے یہ صرف دھمکی نہیں ہے یہ کرتے ہیں ہاں پچھلے سال کتنے ہوئے پچھلے سال قاری صاحب دو ڈفالٹر ہو گئے تھے جنہوں نے پتہ نہیں کتنی ڈالیاں سکھا تو انہوں نے ریچیکنگ کی ہے اس حال پھر ریچیکنگ ہوگی اور اس زفعہ تسلیق ذات ہوگی پہلے بھی تسلیق مگر اس حال بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ تو جس کی ایک سے زیادہ نکلیں وہ کینسل ہوگا اب اس کا حال میں آپ کو بتا دے بتاؤں بتا دو مشکل حال نہیں ہے حال یہ ہے کہ جس نے ڈال نہیں ہے اس کو تو پتہ ہے اگر وہ بائے چانس آ جائے تو وہ اٹھے ہی نہ ہم یہی سمجھیں گے وہ چلا گیا کاری صاحب ہاں ٹھیک ہے تو کیا بات ہے کاری صاحب نے ایک option دیا کہ اگر کوئی مان لیتا جی میں نے ڈال لی ہے اگر اس کا نکل آئے تو اسے دے دیا جائے ہاں ہاں جی نہیں مگر پردے میں آئے بات پردے میں رہنے میں دیکھئے کاری صاحب کاری صاحب بسم اللہ آپ سے کرنی ہے حفیر صاحب پھر آخر میں دعا کے ساتھ ماشاءاللہ سوہاناللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی ایک نعمتِ عزمہ سے وہ محروم رہے گا ایک نعمتِ عزمہ سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آیا ہے نصیر آج تمنہ یہی لے کر یہی لے کر تمنہ پوری ہوگی آیا ہے نصیر آج تمنہ یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی حافظِ قرآن میں یہ قرآن پاک کو حفظ کیا اس میں اور چہرے پہ سنت مبارک بھی ہے پوری سنت مبارک اچھا یکم جنوری پہلا مہینہ پہلی طریق یہ اس کی طریق پہ نائنٹین سیونٹی پائی تقریباً چالیس اکتالیس سال کا یہ فرد ہے اتنی نشانیاں میں نے بتا دی ہیں چلا گیا ہے کدھر ہے حافظ محمد امجد سلطانی ماشاءاللہ نارے رسال نارے رسال کیا بات ہے سبحان اللہ قاری صاحب آپ ادھر کھڑے نارا لگا آپ ادھر کھڑے تھے ماشاءاللہ آئیں جی بسم اللہ اوپر آئیں جی ادھر سے شورٹ کٹ ہی آ جائیں جی یہ ہار قبلہ پیر صاحب سے پیر صاحب یہ ذرا ہاں اچھا 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 ماشاءاللہ یہ تھا وہ بندہ کیا بات ہے جی آپ ادھر جو گروپ کاری صاحب اشارہ کریں مبارک بھی آگا خیر مبارک بھی یہ جی یہ آپ رکھیں اچھا اب اس کے اوپر ایک کام آپ نے کرنا ہے ابھی لائن لگائیں تو سائن کریں تاکہ اس کی فوٹو کاپی آپ بھی نہ کرواسے ہاں بعد میں کہیں یہ نکل دیں کاری صاحب فوٹو کاپی کی فوٹو کاپی تو ہو جاتی ہے مگر یہ اوپر لو جی اگر میں نے ان کا ڈیفنس کیا تو آپ کا بھی کیا ٹھیک ہے مہربانے پاس کبلہ پیر صاحب ہاں بس ٹھیک ہے دل کی تسلی کے لئے ماشاءاللہ دوسرا بندہ جو مدینہ پاک جا رہا ہے اب اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ماشاءاللہ وہی چہرے پہ سنت نام میں پہلے دوں اس سے پہلے تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ اس کی نسبت تاریخ بارہ جنوری یہ بارہ دن بڑا ہے جو پہلے والے ہیں ایک سے بارہ تک پہنچ گئے ہم جی بارہ جنوری نوجوان ہے یہ نائنٹین ایٹی فائل محمد تارک حشین اور ان کے والد کا نام ہے محمد آزم خان دونوں پٹکے ایک جیسے دونوں چہرے ایک جیسے مہینے ایک جیسے کیا کہنا اور دونوں ہی دونوں ہی بلہار شریف سے فیض یاب ہیں میں دونوں کو مبارک دیتا ہوں نعرہ رسال نعرہ رسال کیا بات ہے اور ایک حافظ قرآن ہیں اور دوسرے عالم دین ہیں ہاں اور آپ بھی آپ سے قرآن ہیں ماشاءاللہ جی قبلہ مبارک ہو کیا بات ہے یہ ہے جہاں چنے جا رہے ہیں قبلہ دیکھ لیں ہاں وہی گروپ ہو قبلہ قاری صاحب کتے نظران پاتی ہیں ہاں لوجو بسم اللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی یہ سارے بیٹھے ہیں اللہ رب العزت آپ کے پٹکے یہ جو سبز گمبت کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اللہ آپ کو بار بار مدینہ پاک کی زیارت نصید فرمائے بسم اللہ جبیت صاحب جو کہ انسپیکٹر ہیں انہوں نے اپنے دست مبارک سے قرآن دازی کی ہے اور یہ بھی خوبصورت نوجوان ہے کہاں کا رہنے والا ہے کوئی نقیب آباد ہے نقیب آباد وہ کدھر ہے نہیں نہیں نقیب آباد کدھر ہے یہ نقیب آباد صرف آپ کا ہی گھر ہے نقیب آباد میں اور بھی تو لوگ رہے ہیں تو نقیب آباد آپ نے اس کا کیوں اشارہ کیا کہ یہ ہے نقیب نہیں اس کا آپ نے اشارہ کیوں کیا ہے اس کا اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے نسبت یہی ہے اس کا اشارہ آپ کیوں کر رہے تھے بار بار کیوں کر رہے تھے ادھر آئیں ادھر آئیں اشارہ آپ کا کیوں ہوا ہے ادھر آئیں سامنے آئیں سامنے آئیں ذرا سامنے آئیں اس نے آپ کا اشارہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے نام دانش زبیر والد کا نام محمد زبیر ناز نعرہِ ٹپی نعرہِ رسال آپ گھبرائیں نام میں آپ سے پیار معصوم آنا سوال تھے مرے اور آپ کو چن لیا گیا ہے مبارک ہو آپ کو مل کے درہ محبت کا اظہار لبائی، لبائی، لبا، لبا، لبا،؟ شہزادہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے چودہ نسبت ہے بارہ سے چودہ تک پہنچ گئے چودہ طریقہ ہے ماشاءاللہ نائنٹین نائنٹی سیمن دانش زبیر مبارک ہو آپ کو آپ پریشان ہو گئے تھے آپ پریشان ہو گئے تھے میں کیا کہنے والا آپ کو مبارک ہو ہوتو ہاں تو دیکھا نا پھر والد کتنا شفقت کرتا ہے اور والد کی دعائیں ہیں اللہ رب العزت آپ کے والد پھوتا لمبی عمر اطاف فرمائے جندے صرف سے ماں پہو دیاں دعاوا اور پھر کدھی نہیں دھوگدا انہوں پتہ لگا جے والدین کدھی وڈھی نعمتیں تیتانو تیتاڑے والد مبارک ہو ماشاءاللہ یہ تیسرا بندہ آپ کا ساتھی آ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں یہ آپ لیں اچھا ماشاءاللہ علامہ صاحب نے جس ہستی کو چنا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ چوتھا مرد کلندر ہے انیس سو چتر تری آپ نے سے کچھ کی آپ کی ایک اور آ رہا ہے آپ کا ہم عمر ہم عمر ایک آپ کا اور آ رہا ہے اور نام ہے اس کا امیر زمان اچھا ہو سکتا ہے کہ والد کا نام کوئی اور ہوتا ہے انہی سے پوچھ لیتے والد کا نام کیا ہے فقر دین فقر دین نعرہ ٹکبیر نعرہ رسال امیران دی گال لے نہ غریبان دی گال لے مدینے چھ جانا نصیبان دی گال لے آج ہیں جی یہ چوتھا بھی انتحاب ہو چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سنت پکھیے جی آپ نے بھی آج ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے چہرے چنے جا رہے ہیں کچھ تھوڑی والے کچھ پوری والے چار تو ہو گئے ہاں انیس سو چتر سے یہ جو کوئی بات بنی ہے اللہ رب العزت یہ جی یہ لے اس کو بھی کروشنوں کریں ہاں جی ہار بھی آگیا ادھر آج ہیں آج ہیں آج ہیں بسم اللہ مبارک جی آپ تو سبحان اللہ آنکھوں میں وہ مجھے چمک نظر آ رہی ہے وہ روشنی مدینہ پاک کی آقا کی ماں کی دعا ہے یہ انجھ سنیں انہوں نے کہا میرے والد نے کہا تھا اور آپ کی ماں کی دعا کیا بات ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا اور آپ جنت دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جنت دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جنت جو ہے وہ یقیناً میرے حضور کا مدینہ پاک آؤ آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں اس نوجوان نے تو پہلے ہی اپنے شناکچی کارٹل لائن لگائی ہے تاکہ انتظامیاں دوبارہ کوپنیاں نہ کروا سکے اس سے پہلے میں نے کر دیا تھا اعلان میں نائنٹی سیون پی پائی سے دس سال پہلے دس سال آگے گیا اب دس سال پیچھے آنا چاہتا ہوں ہمارے پاکستان میں ایک جنگ ہوئی تھی 165 کی یاد ہوگا جی تو یہ جیسے ہی در جنگل لگی ہوئی تھی ویسے ہی اس کی آمد نہیں در ہوئی جی 165 کی طریق پتہ ہے بڑا جنگجو آدمی محمد مہربان محمد میں نشانیاں تب اتار ہوتا کہ آسانی ہو جائے محمد مہربان مہربان اور ایک شہید گدرا ہے جسے نشان حیدر دیا گیا ہے اس کا نام تھا محمد شریف محمد شریف ایک نشان حیدر پانے والا پاکستانی نوجوان ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے محمد شریف آپ کے والد کا نام ہے 1965 کی جنگ کا ذکر ہوا اور محمد مہربان محمد شریف آجائیں جی بہادر فوجی مبارک بھی آپ کو بھی مبارک بھی آپ کو ماشاءاللہ کتنے ہو گئے بندے گنوں جی اپنے آپ کو بھی گنے یہ دی پانچ ہوگے چھٹا کاری صاحب بسم اللہ کاری صاحب پچھلے دنوں میں نے ایک بندے سے کہا یہ سناسٹی کاٹ کی ذرا کوپی نکال لیا اس نے کوپی اس کے ہاتھ میں اپنی پھو اس نے ایسے ہلانا شروع کیا وہ جو ہاتھ میں جو تو آدم ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا نکال لے جو کھر میں کر دی وہ پھر اس نے مجھے پڑھائی پھر میں نے اس کو پھر میں نے خود میں نے کہا جی ڈال بھی جائے اور پھر میں نے کہا اب علامہ صاحب آپ آئیں آپ ڈال لیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں اور آپ کے دامن بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں کون کون جا رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے ماشاءاللہ دس دس نائنٹین نائنٹی فور دس دس نائنٹین نائنٹی فور یہ طریق دہش ہے اور یہ نوجوان چنا گیا ہے اس بزم میں سے ایک نوجوان جائے گا ایک بزم سے مطلب میں فلم میں پوری بزم ہے یہ اور نام ہے اس کا محمد رزوان والد کا نام اسی سے پوچھتے ہیں سلطان محمود غزنوی یہ نام ہے سلطان محمود کا لخت جگر یہی ہے دیکھتے ہیں جی محمد رزوان نعرہ تفیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ مبارک جی آپ کاری صاحب کا گروپ ہے مگر کاری صاحب خود نہیں نکال رہے ہاں کہ انہوں نے دیوں ہاں ہاں جی یہ جی مبارک جی آپ مبارک جی بہت بہت ماشاءاللہ آج یہ دل میں امید لے کے آئے کیا کیا امید تھی ہم دینے جانا پہلی دنہ جا رہے ہیں اس سے پہلے تو نہیں گئے مبارک جی شابہ ہو گئے کبھلے ادھر سے گئے جی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بارہ طریقے آپ میں سے کس کی بارہ آپ کبھی ساتھی یہ کہا رہا بارہ طریق والا بندہ اس کے ساتھ آ رہا ہے یہ تو آج پر نسبتیں ایسے ان کو کٹھے بنایا گیا کیونکہ ظاہر دے جائے نا اللہ تو وہی چودہ آپ چلے گئے یہ آخری ہے اچھا آپ دیکھو میں نے بارہ طریق لی ہے جس کی بارہ نہیں ہو کھڑے ہو گئے ہمیں کیا ہے اچھا یہ بھی مجھے حافظ لگتے ہیں یا ہیں یا ہوں گے چہرہ جانا پہچانا ہے وہی جو پہلے دو تین پیارے چنے گئے ہیں بارہ آٹھ نائنٹین سیمنٹی سیمن راجہ امجد خان راجہ امجد خان پکڑ لو امجد کو تاکہ دوسری قرآن دازی کی جائے کدھر ہے راجہ امجد خان والد کا نام راجہ صفدر خان آپ ہیں پکی بات بارہ آٹھ نائنٹین سیونٹی سیون جی اسی اسی وہ دس والے فگر میں ہے نارے تک بھی نارے جی سال یہ چلا یار چلا یار آئے 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 کہاں آپ جھاگتے رہے یہ کس کے انتظار میں جھاگتے ہیں مدینہ جانے کے لیے جاگتے رہے تھنڈ پہ گئے نیند جو آپ نے قربان کی ہے سرکار نے پھر آپ کو پسند کیا ہے آنسو سلامت رہے اللہ آپ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ مبارک وار مبارک وار یہ اب ساتھ کے ساتھ سامنے آجیں شاہ جی دعا کریں جی شاہ صاحب شاہ جی میں مائک دے رہا ہوں ان ساتھوں کی تصویریں یہ لے لے لیں ساتھوں کی سلیلہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد مبارک و سلیم یا رسول اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسم کالانا الہی میں تیری حمد و سنا کر رہا ہوں در پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں میری لاج رکھ لینا یا رب محمد تیری نام سے اتدا کر رہا ہوں میری دعا ہے اللہ پاک ان بزرگوں کو نوجوانوں کو اس مدینے پاک کی حاضری قبول ہائیں رتب کے سار اترام کے ساتھ سرکار کی روزے پر حاضری نصیب ہائیں اور جن لوگوں نے یہ قرآن دعا کے ساتھ ٹکر روگہ نہ رکھے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور تنظیم کے لئے دعا کرتا ہوں اور جتنے احباب دور دراز سے چل کر رہیں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو عزت دیں استعاف فرمائے اور جتنے میں کلام پاک پڑھ گئے ہیں جمع اللہ کلام کا سرکار کی باہرگاہ میں حضیتان پیش کرتا ہے قبول فرمائے مولا کریم تیرے پار محبوب علیہ السلام کی صدقے وسیل ہیں تمام انبیاء علیہ السلام حضور کی والدان کریمائن حضور کی نوازی نوازی حضور کی صحابہ خلقہ راشتی نشرب مشرہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ جمعان کی باہرگاہ میں حدیتان پیش کرتے ہیں قبول فرمائے مولا کریم حضور علیہ السلام کی صدقے پوائنٹن پاک بارہ امام حضور گنس پاک پیران پیر دستگیر کی باہرگاہ میں حدیتان پیش کرتے ہیں سسرا علی قادریہ سوروردیا چشتیا نقش بندیا قلندریہ خضریہ ویسیہ کی بزرگوں کے رکھ صالح سوات کرتے ہیں قبول فرمائے مولا کریم جمعی مومنین ومومنات ومسلمین ومسلمات تمام عابد دم علیہ السلام سے لے کے آجتے کسی مسلمان دنیا میں فرانی سے چلے سب کی رکوش صالح سواب کرتے ہیں قبول فرمائے میرے خصوص جتنے بھی تنظیم والے لوگ ہیں سب کی ابا اجداء جو دنیا تپردہ فرمائے اللہ ان سب کی رکوش صالح سواب کرتے ہیں جس مقصد اور جس نیت اور جس راتے سے مولا کریم انہوں نے یہ تعاون کیا ایک میٹے کے ساتھ اللہ پاک ان کو تعاون کو قبول فرمائے اور مقصد پورا فرمائے اور ہم سب کی جولیاں مرادوں سے بار دیں مولا کریم اپنے پیارے نبی نے صدقے اس محفل پاک کے صدقے مولا کی تمام بیماروں کو شفاہی کلی عطا فرمائے بے روزگاراں کو روزگار عطا فرمائے بے اولاداں کو صاحبی اور نیک اولاد عطا فرمائے مولا بے دینیاں کو دین پر چلنے کی ہمت و حق عطا فرمائے بے حضادیاں کو حضادت فرمائے بے نمازیوں کو مولا کریم نمازی بنا ہم سب کو سرکار کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے ہم سب کو اسی طریقے سے مولا کریم سرکار کے روزے پر حاضری بھی نصیب فرمائے مولا کریم مدینہ پاک حاضری نصیب فرمائے مدینہ کی قلی کچھوں کی عادری نصیب فرمائے یا اللہ مدینہ پاک کی کتوں کے ساتھ مولا حامل عادری نصیب فرمائے یا اللہ پاک جتنے بھی افراد جو نوجوان جا رہے ہیں لا پاک ان کو عدب کے ساتھ اترام کے ساتھ وہاں پر عادری نصیب فرمائے یا اللہ بالخصوص میرے دوست عثمان صاحب اور میرے عزیز کمر صاحب اللہ پاک ان کو عزتیں عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جنہوں نے تعامل کیتے اللہ پاک ان سب کی عزتیں عطا فرمائے ربناتن فی الدنیا حسنتم وفی اللہ خیرات حسنتم وقناز وقناز وقبر وقناز وحشر وقناز وقناز السلام على المرسل والحمدللہ رب العالمین وحق لا الہ اللہ لا الہ اللہ پڑھئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول 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 موسیقی